بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال ہے کہ ایک دو سال سے ہر خریدی جانے والی چیز پر کھانے سے لے کر پینے تک کی ہر اشیاء پر حکومت کی طرف سے جی اشٹی کا ایک قانون لاغو ہوا ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان تو خریداروں کا ہوتا ہے بیچنے والوں کا نقصان تو اس واسطے نہیں ہوتا کہ وہ بیچنے کے بعد جی اشٹی کی رقم خریدنے والے سے اصول کر لیتے ہیں تو جی اشٹی میں سب سے زیادہ نقصان چونکہ خریدنے والوں کا ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے خریدنے والا تو اس جی اشٹی کی رقم میں انٹرس کے جو پیسے ہوتے ہیں بیانگ سے آئے ہوئے وہ خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں علماء کے دو رائے ہیں کہ بعض فقہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے جو جائز نہیں ناجائز کہتے ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ خرید و فروخت میں جو بھی ریٹ تیہ ہوتا ہے وہ پورا کا پورا سمن کی یعنی قیمت کی حیثیت رکھتا ہے اس میں حصے نہیں ہوتے ہیں کہ یہ اصل سمن ہے اصل قیمت ہے اور یہ پھر یہ جی اشٹی ہے اس طرح کا فرق نہیں ہوگا بلکہ پورا مال یعنی پوری قیمت سمن بن جاتی ہے اور جو فقہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی اشٹی جو زائد رقم اصول کی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس میں بائے کا کوئی نقصان نہیں ہے چونکہ یہ واضح دلیل یہ ہے کہ جب جی اشٹی لاغو ہوا تھا تو سب سے پہلے خرید تاجیروں نے اس پر حجت بازی کی اور پھر اس کے خلاف آواز اٹھائی تو انہیں یہ کہہ کر خاموش کرایا گیا کہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ آپ جی اشٹی کا بل بنا دو اور جو خرید رہا ہے اس سے آپ اصول کر لو تو چنانچہ اسی فیصد لوگ جہاں پر بل بناتے ہیں وہاں پر چیز کی قیمت لکھنے کے ساتھ ساتھ جی اشٹی کی بھی قیمت لکھتے ہیں بازو مثلا آپ کا کوئی موبائل ہے نو ہزار میں آپ وہ خرید رہے ہیں تو نیچے آپ کے لکھا رہے گا کہ سات سو روپے جی اشٹی ہے پندرہ ہزار کے کوئی چیز آپ خرید رہے ہیں تو وہاں پر لکھا رہے گا تین ہزار جی اشٹی ہے تو اس طرح قیمت الگ ہوتی ہے جی اشٹی الگ ہوتی ہے جو آپ سے مستقل اصول کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ جی اشٹی غیر ضروری چیز ہے جو قوم سے اصول کی جا رہی ہے تو ایسے موقع پر احقر کیا بھی یہی رجحان ہے اپنے اکابر کی فتاوہ پڑھنے کے بعد کہ اگر انٹرسٹ کی جو رقم ہے سودی رقم جو سرکاری بینک کے طروع آئی ہو یعنی اس بی آئی بینک ہو یا مرکزی بینک ہو اس سے جو آئی ہوئی بینک کا انٹرسٹ کی جو رقم ہے وہ رقم آپ اس بل میں جس بل میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ چیز کی قیمت اتنی ہے اور جی اشٹی اتنا ہے اس میں آپ اس نیت سے دیتے ہوں کہ یہ انٹرسٹ کی رقم میں اصل مالک یعنی حکومت کو لوٹا رہا ہوں تو یہ فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے اور جہاں پر بل میں اس طرح لکھا ہوا نہیں ہے کہ جی اشٹی کتنا ہے اور پھر اصل قیمت کتنی ہے تو وہاں پر آپ کیسا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جی اشٹی اتنا ہے میں یہ نیت کروں گا تو ایسے موقع پر جہاں پر بل میں صاف لکھا ہوا نہیں ہے وہاں پر آپ کو انٹرسٹ کی رقم اس میں لگانا درست نہیں ہے تو اب مثال سے سمجھ لیں کہ اگر آپ پچیس ہزار کی کوئی چیز خریدنے کے لئے گئے مثلا فون ہو یا واشن مشین ہو یا کوئی اور چیز ہو تو پچیس ہزار کی قیمت اس چیز کی ہے اور چار ہزار روپے آپ کوئی اگشتہ پڑھ رہے ہیں جی اشٹی کے تو آپ انتیس ہزار روپے پی کر رہے ہیں اور اس میں سے پچیس ہزار اصل قیمت ہے چار ہزار انٹرسٹ کے پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں سرکاری بینک کے اور اس میں آپ یہ نیت کر کے دے رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹ کے پیسے میں دے رہا ہوں اس طرح آپ اپنے چار ہزار کی رقم کا حکومت کو واپس کرنے کی نیت سے فائدہ اٹھانا یہ جائز رہے گا اور یہ استعمال کرنا از روی شرح کوئی قباحت کی بات نہیں ہے جن فقہاں نے اس رائے کو اختیار کیا ہے یہ سہولت کے لئے زیادہ بہتر رائے معلوم ہوتی ہے